ایک نوجوان میرے پاس آیا کہلنے کے بیوی سے جگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویز دے دو میں نے کہا بیویوں پر تعویز چلتے ہی کوئی نہیں کہنے لگا کیا کروں میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہنے کے بتائیں میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پر بیٹھو دو تین لکمیں اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو کہنے لگا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو دوم بعد میں دیکھو گا کیا ہوگا تو کرو تو سہی کوئی دو ہفتے گزرے میری اس کی اچھی دوستی تھی اللہ اس کی بخشش فرمائے تو فوت ہو گیا میں نے پوچھا اس کا فون آگیا نا میں نے پوچھا وہ میری بات پر عمل کیا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی فیالا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے کمزور سے در گزر کرنا ہی انسانیت ہے میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا یغلبہن اللہیم ویغلبنا الكریم لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُ عِلِيَ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا سبحان اللہ کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں کمینہ نہیں بننا چاہتا میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی گامہ پہلوان پنجاب والوں نے سنو گا بہت بڑا رستم تھا وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آگیا لہور تو سبزی لے رہا تھا تو بھاو تاؤ پہ کوئی ہو گیا جگڑا تو وہ دکاندار کے پاس گلاس اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو اس کے یہاں لگا خون نکل آیا اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا پھلوان جی مڑا جا بندہ تو انہوں مار گا تو اسے انہوں آکھے ہی کوش نہیں تو اسے تو پھلوان کہنے لگا مڑے نو ماردیاں شرم ہوتی وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم ہوتی تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ گالیاں دینا اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسانوں کا کام تو نہیں میں نے کہا کر اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آئے کہا مولانا صاحب کمال ہو گئے میں نے کیا وہ ہے کہ میں نے اس کے موہ میں لکمہ ڈالا ہوتا موہ تھی کھلے آ رہے گیا موہ تھی کھلے آ رہے گیا وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے وہ نے کہا مجھے مولی طہرہ جمیل نے سکھایا ہے وہ نے ایسے جولی اٹھا لی اللہ مولی طہرہ جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کریں جس نے تمہیں انسان بنایا ہے اپنے گھروں کو عباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو بول میٹھا کرو موسیقی